مازی کی کچھ حدا کرائیں ایسی ہیں جو شو بیس چھوڑنے کے بعد ہمیشہ کے لیے گمنام ہو گئیں اپنے کریئر کے دوران وہ بہت ایکٹیف تھیں اخبارات کی زینت بنتی تھیں لوگ ان کی ایک ایک ادا پر نظر رکھتے تھے لیکن شو بیس چھوڑنے کے بعد وہ ایسی غائب ہوئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں ایسی ہی ایک ادا کارہ نازلی بھی ہیں نازلی نے بہت شہرت کمائی ان کا ڈانس فلموں کے لیے لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا لیکن چالیس سال قبل جب انہوں نے شو بیس چھوڑا تو پھر وہ منظر عام پر نہیں آئیں نہ ہی ان کی کوئی تصویر دیکھنے کو ملی نہ ہی ان کی زندگی سے متعلق معلومات سامنے آئیں لیکن آز کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم چالیس سال میں پہلی بار نازلی کی تازہ ترین تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکیں گے کہ نازلی اب کیسی دکھتی ہیں اور ان کی فیملی کی اصل معلومات بھی آپ سے شیئر کریں گے انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی نازلی لاہور میں رہائش وزیر ہیں ان کا لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اپنا گھر ہے جہاں وہ اپنے شوہر بچوں اور پوتوں کے ساتھ انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں انہیں مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں وہ ہاؤز وائف کے طور پر اپنی باقی زندگی گزار رہی ہیں ان کے شوہر سلیم خان پیشے کے اعتبار سے بزنس مین ہیں جس کے وجہ سے نازلی شہزادیوں والی زندگی گزار رہی ہے انہیں گھر میں رانی کہہ کر بلایا جاتا ہے کیونکہ گھر پر ان کی اجارہ داری ہے تمام تر معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں اس لیے وہ رانی کے نام سے جانی جاتی ہیں فلموں میں دبلی پتلی نظر آنے والی نازلی آز فربا ہو چکی ان کا چہرہ اس قدر بدل گیا کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے انڈسٹری چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا خیال لکھنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ان کا حسن گہنا ہوتا چلا گیا سکرین پر نظر آنے والا وہ پری چہرہ جو دیکھنے والوں کے دل دھڑکا دیتا تھا وہ اب جریوں اور نشانات کی آمازگاہ بن گیا چہرے کی رنگت سیاہ گندمی ہو گئی جو ان کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کا مو بولتا ثبوت ہے انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کے بعد انہوں نے ادکارہ والی پہچان کو اپنی شخصیت سے نکال دیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود پر توجہ نہیں دی اور ہاؤس وائف کے طور پر زندگی گزارنے میں مصروف رہیں نازلی نے انڈسٹری چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر دوستوں کو بھی دور کر دیا جو اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہے تھے نازلی نہ ہی کسی شوب اس تقریب میں جاتی ہیں اور نہ ہی انہیں ایوارڈ میں دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئیں اور نہ ہی ان کا کوئی انٹرویو سننے یا دیکھنے کو ملا نازلی نے اس حد تک خود کو میڈیا کی نظروں سے دور کر لیا کہ جب ان کی حالیہ تصاویر سامنے آئیں تو انہیں پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ سب نے انہیں سکرین پر جس طرح سے دیکھا تھا اب وہ ویسی نہیں رہیں نازلی نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بھی کر دی اور اب وہ دادی بن چکی ہیں اپنے پوتوں کے ساتھ نازلی کا زیادہ تر وقت گزرتا ہے اور وہ اس زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہے نازلی نے انڈسٹری چھوڑنے کے بعد دوبارہ سکرین کا رخ نہیں کیا عام طور پر اداکارائیں اپنا فیصلہ واپس لیتے ہوئے شو بیس کے رنگا رنگ دنیا میں لوٹ آتی ہیں لیکن نازلی اپنے فیصلے پر قائم رہی حالانکہ اس وقت ان کے کریئر نے ٹیک آف کیا تھا لیکن انہوں نے جن وجوہات کی بنا پر انڈسٹری کو چھوڑا وہ انتہائی سنگین نویت کی تھی جن کے ساتھ وہ سکرین پر مزید کام کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی یہ وہ دور تھا جب ننہ پر دھن دولت کی بارش ہو رہی تھی ان کا ستارہ اروش پر تھا اس ارسے میں اداکارہ نازلی ان کے قریب ہوئی اور پھر یہ قربت محبت اور عشق میں بدل گئی ننہ کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ ننہ کی زندگی میں ان کی بیوی کے علاوہ نازلی واحد دوسری عورت تھی نگار خانوں میں ننہ اور نازلی کے عشق اور ان کے ہالناک انجام کو آنکھوں سے دیکھنے والے اس دردناک کہانی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ یک طرفہ عشق تھا جو ننہ جیسے معصوم اور سادہ لوہ نے نازلی سے کیا ماضی کے معروف فدکارہ دردانہ رحمان بتاتی ہیں کہ ننہ بہت ہی شاندار فنکار تھے آغاز میں دوبئی چلو سے میری اور ان کی جوڑی غیر معمولی ہٹ ہوئی اس کے بعد ہم دونوں نے درجنوں فلموں میں ایک ساتھ کام کیا لیکن پھر ایک رکاسہ ہم دونوں کے درمیان آ گئیں ننہ اور نازلی کا عشق نگار خانوں میں مشہور ہو گیا تھا اور ننہ اس عشق میں بہت آگے نکل گیا وہ محبت کا شکار تھا زندگی کے آخری دنوں میں وہ مالی مشکلات کا بھی شکار تھا کیونکہ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے بیرونے ملک بینکوں میں رکھا تھا بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو جب یہ علم ہوا کہ ننہ اپنی دولت کسی عدکارہ پر خرش کر رہا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینے بند کر دیے جس سے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوا ننہ نے ڈپریشن سے فرار کے لیے کسرت سے شراب نوشی کا سہارا لیا جس سے اسے مزید ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ موٹاپے کے باعث شدید احساس سے کم تری کا شکار تھا وہ ہیرو بننا چاہتا تھا اور ہیرو ہی دکھنا چاہتا تھا احساس سادہ دل تھا کہ اس کا موٹاپہ اس کی پہچان بنا اور وہی موٹاپہ اس کا احساس سے کم تری تھا پھر ایک دن خبر ملی کہ ننہ نے اپنے گھر میں خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا اس کی لاش کے پاس سے خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں لہٰذا میری موت کا ذمہ دار کسی شخص کو نہ ٹھہرایا جائے ننہ کی موت سے جہاں فلم انڈسٹری متاثر ہوئی وہی نازلی کا کریئر بھی دعاو پر لگ گیا کیونکہ انڈسٹری میں انہیں ننہ کی محبوبہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں انہیں ان کی موت کا کسور وار ٹھہرایا جا رہا تھا تو اس کے ردعمل میں انڈسٹری نے نازلی سے ہاتھ کھینسنا شروع کر دیئے انہیں فلموں سے نکالا جانے لگا اور ان پر مزید پروجیکٹس کے دروازے بن کر دیئے ننہ کی موت کے بعد فلمی سطح پر نازلی کو سوشل بائیکارڈ جیسی صورتحال کا سامنا رہا اور آہستہ آہستہ وہ فلمی دنیا سے دور ہوتی گئیں ننہ کی موت کے بعد نازلی نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میڈیا کے سامنے آئیں حالانکہ ان کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی رہیں کہ ننہ نے ان کے ساتھ ناکام عشق کے باعث اپنی جان لی کیونکہ نازلی نے انہیں بہت زیادہ اگنور کیا تھا اس طرح کی بہت سی باتیں ان کے بارے میں بتائی گئیں جس پر انہوں نے ایک دفعہ اپنی کنچویو میں پہلی بار اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ان کی ننہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی لیکن انہیں ننہ کے ساتھ محبت نہیں تھی اور نہ ہی انہیں ننہ کی محبت کے بارے میں علم تھا اگرچہ انہیں پتا چل جاتا ننہ ان کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو شاید انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی وہ بہت مخلص اور اچھے انسان تھے میں نے ہمیشہ ان کی بطور انسان اور اداکار دل سے عزت کی مجھے ان کی موت کا دکھ تب بھی ہوا اور آج بھی ہے لیکن میں نے انہیں کبھی ایسا کرنے کے لیے دانستہ طور پر مجبور نہیں کیا میں اپنا کریئر بنانے میں مصروف تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ننہ میرے لیے اپنے دل میں اتنے شدید جذبات پیدا کر کے بیٹھا ہے نازلی کا کریئر ننہ کی وجہ سے شروع ہوا اور ان کی موت پر اختتام پذیر ہوا نازلی منجی ہوئی بارسلاحیت اداکارا تھیں لیکن ان کے ساتھ ننہ کا نام جڑا پھر ننہ کی خودکشی کا ملبا ان کے سر آگیرا نازلی بھلے ہی ننہ کے ساتھ اپنے رشتے کی تردید کریں لیکن حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ضرور تھے تب ہی ننہ نے اتنا بھیانہ قدم اٹھایا کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اجتے میرا ترنال بہاہو موسیقی